یہ پہلے ہم کھول کے نہیں کہتے تھے ہم کھول کے کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو ہے نا یہ اللہ رسول کا حکوم یہ ہے سب کے لئے اور اس وقت کے لئے حکوم ہے جس وقت کا تم مسلمانوں کو بلکہ پوری دنیا کو انتظار تھا جس وقت کا انتظار تھا اب اللہ تعالیٰ تمہارے مذہب سے بیزار ہے یقین کرو عیسائیوں کے مذہب سے بیزار ہے آلیں اس نے خود ملا کے بیجائے انجیل بیجی ہے توریت بیجی ہے لیکن توریت والوں سے بیزار ہے زبور بیجی ہے زبور والوں سے بیجائے قرآن بیجائے قرآن والوں سے بیزار ہے بیزار ہے نا قرآن پہ ہم شک نہیں کر سکتے لیکن اس قرآن سے بہتر ٹکڑے ہو گئے نا اسی قرآن کی ہوئے نا سارے اہلے قرآن ہیں نا سارے قرآن پڑھنے والے ہیں نا پھر اب اللہ نے اس کا علاج تو کرنا تھا نا اس سارے مذہبی اب تم کہتے ہیں ہم مسلمان صحیح ہیں ہم کہتے ہیں کون ہے صحیح اگر تم صحیح ہو تو اس کو کافر کہتا ہے تو صحیح کون ہے پھر وہ بھی مسلمان یہ بھی مسلمان پھر اللہ تعالیٰ نے ایک وہ چیز اس دنیا میں بھیج دی وہ جو اس نے اپنے خاص بندوں کے لیے رکھی ہوئی تھی وہ علم جو صرف اپنے خاص بندوں پتا کرتا تھا جس علم سے وہ لوگ خاجہ صاحب بنے اور داتا صاحب وہ عام کے لیے نہیں تھا صرف انہی لوگوں کے لیے تھا اور جن کو دیتا تھا وہ خاجہ داتا ہو گئے اب وہ علم اب وہ گمراہ تو نہیں ہے اب وہ علم اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے دنیا میں بھیج دیا اگر سارے ہی خاجہ داتا بن جائیں تو پھر مذہب کی شناخت ہوئی گئی اب تم سنی شیعہ وحبی سب کچھ بنے ہو نا تو خاجہ صاحب یا داتا صاحب نہ سنی نہ شیعہ نہ وحبی ولی اللہ اللہ کے دوست اب وہ علم کیا ہے وہ ان سب علموں سے بالہ تعالیٰ میں قرآن پڑھنے سے آپ مومن بن سکتے ہیں ولی نہیں بن سکتے ہیں آپ ساری عمر قرآن پڑھتے رہے نمازیں پڑھتے رہے تو مومن بن سکتے ہیں نا ولی تو نہیں بن سکتے نا لیکن وہ علم میں ایسا ہے کہ چند ہی ساتھ میں میں اگر آپ اس کو اصل کریں تو آپ ولی بن سکتے ہیں آپ اللہ کے عاشق بن سکتے ہیں تو جہاں عشق پہنچا رہے ہیں وہاں ایمان والا کو بھی خبر کھوڑی نہیں اب چونگے وہ علم سب مذہب کے لیے ہے سب فرقوں کے لیے ہے وہ علم جو ہے وہ ہر کسی کے لیے ہے ہر فرقے والے کے لیے ہر مذہب والے کے لیے اس کے لیے کوئی امتیاز اللہ نے نہیں رکھا یہ سنی ہے یا شیعہ یا وہبی ہے یہ کافر ہے یا ہندو ہے یا سکھ ہے کوئی بھی ہے وہ علم عشق ہے